اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالگ ہے اس کو لائف میں رہتے بچے پین لے لیتے واپس نے دیتے اور اسی طریقے سے رابرہ لے دیتے مطلب نابالگ رہتے اور پھر واپس بن دیتے اور اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے اسی طرح اگر کوئی نابالگ ہے اور چوری کرتا ہے اور واپس نے دیتا اور یا بھول جاتا ہے یا جس کی چوری گیا تھا وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوں گا بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی نابالگ چھوٹے بچے ہیں اسکول میں ہوتا ہے پین لے لیا کمپوس لے لیا بک لے لیا کبھی چورانے کی نیت سے بھی لے لیتے ہیں وہ چوری تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ نابالگ ہے چھوٹا ہے تو یہاں سب سے پہلے چیز والدین کا کام ہے کہ بچے نے وہ کمپوس وہ پین وہ ربر کہاں سے لایا اگر بچہ آپ کا ایک دن ایک چھوٹی پینسل کا تکڑا بھی لاتا ہے تو میں کہوں گا ضرور بچوں سے پوچھنا بیٹا کہاں سے لائے ہو اس لئے کہ اسلام میں حرام اور حلال بڑا ہے میں اور تعلیم دو بیٹا یہ اگر ملی بھی تھی تو آپ سکول کے آفیس میں رکھ کر آتے پیون کے ہاتھ میں تھماکی آتے لیکن ایسی کبھی کوئی چیز آئندہ گھر میں نہیں لانا تو یہ بچے بچپن سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسی اٹھا کی نہیں لانا چاہیے ورنہ اگر ایک بار ڈیولپ ہونا شروع ہوگا تو پھر چوریاں چال ہو جاتی ہیں تو لہٰذا اگر انہوں نے انجارے میں چھوٹے تھے مستی کے تحت کر لیا تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس معاملے میں گرفت نہیں کریں گا چاہے وہ پین ہو یا ربر ہو یا پینسل ہو ہاں لیکن سمجھ آنے کے بعد اور اسلام میں بچہ دس سال میں بالک ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا تو پھر اس شخص کو جا کر وہ پینسل ربر لوٹا دے یا اس کی قیمت دے دے کہ بھئیہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں آپ کو یہ لوٹا دینا چاہتا ہوں